پراجین سمیہ کی بات ہے اجین میں راجہ بھوج راجیہ کرتے تھے وہ بڑے دانی اور دھرماتما تھے ان کے بارے میں پرسد تھا کی وہ ایسا نیاہ کرتے ہیں کہ دودھ اور پانی الگ الگ ہو جائے نگری میں ایک کسان کا ایک کھیت تھا جس میں اس نے کئی ساگ سبجی لگا رکھی تھی ایک بار کی بات ہے کہ کھیت میں بڑی اچھی فصل ہوئی پوری جمین پر تو خوب ترکاریاں آئیں لیکن کھیت کے بیچ و بیچ تھوڑی سی جمین کھالی رہ گئی حالانکہ کسان نے اس جمین پر بھی بیچ ڈالے تھے لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا کسان نے وہاں کھیت کی رکھوالی کے لیے ایک مچان بنا لیا جب بھی کسان مچان پر چڑتا اپنے آپ چلانے لگتا کوئی ہے راجہ بھوج کو پکڑ لاؤ اور سجا دو میرا راجیہ اس سے لے لو جاؤ جلدی جاؤ ساری نگری میں یہ بات آگ کی طرح فیل گئی اور راجہ بھوج کے کانوں میں پہنچی راجہ نے کہا مجھے اس کھیت پر لے چلو میں ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور کانوں سے سننا چاہتا ہوں راجہ بھوج جب اس جگہ پہنچے تو انہوں نے بھی وہی دیکھا کی کسان مچان پر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے راجہ بھوج کو فوراں پکڑ لاؤ اور میرا راجیہ اس سے لے لو یہ سن کر راجہ چنتیت ہو گئے چپ چاپ محل میں لوٹ آئے انہوں نے رات بھر نیند نہیں آئی سویرہ ہوتے ہی انہوں نے راجے کے جوتشوں اور جانکار پندیتوں کو اکھٹا کیا انہوں نے اپنی گوپنی ویدیا سے پتہ لگایا کہ اس مچان کے نیچے کچھ چھپا ہے راجہ نے اسی سمیہ آگیا دی کہ اس جگہ کو خودوایا خودتے خودتے جب کافی مٹی نکل گئی تو اچانک ایک سنگاسن پر کٹ ہوا سنگاسن کے چار اور آٹھ آٹھ پتلیاں یعنی کل 32 پتلیاں کھڑی تھی اس سب کے اچرج کا ٹھکانہ نہ رہا راجہ کو خبر ملی تو سنگاسن کو باہر نکالنے کو کہا لیکن کئی مزدوروں کے جور لگانے پر بھی وہ سنگاسن ٹس سے مسنا تب ایک پندیت نے کہا کہ یہ سنگاسن دیوتاو کا بنایا ہوا ہے اپنی جگہ سے تب تک نہیں اٹے گا جب تک کی راجہ سویم اس کی پوجہ ارچنا نہ کریں راجہ نے ایسا ہی کیا پوجہ ارچنا کرتے ہی سنگاسن ایسے اوپر اٹھایا مانو فولوں کا ہو راجہ بڑے خوص ہوئے سنگاسن میں کئی طرح کے رتن جڑے تھے جن کی چمک انوٹھی تھی سنگاسن کے چار اور 32 پتلیاں بنی تھی ان کے ہاتھ میں کمل کا ایک ایک فول تھا راجہ نے حکم دیا کہ کھجانے سے روپیا لے کر سنگاسن درست کروائیں سنگاسن سندر ہونے میں پانچ مہینے لگے اب سنگاسن دمک اٹھا تھا جو بھی دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا پتلیاں ایسی لگتی مانو ابھی بول اٹھیں گی راجہ نے پانڈت کو بلایا اور کہا آپ لوگ کوئی اچھا سا مہرت نکالیں اس دن میں اس سنگاسن پر بیٹھوں گا دن تیہ کیا گیا دور دور تک لوگوں کو نمترن بھیجے گئے ترہ ترہ کے باجے بجنے لگے محل میں خسیاں منائی جانے لگیں پوجہ کے بعد جیسے ہی راجہ نے اپنا دہینہ پیر بڑھا کر سنگاسن پر رکھنا چاہا کہ ساری پتلیاں کھل کھلا کر ہس پڑی لوگوں کو وڑا چمبہ ہوا کہ یہ بجان پتلیاں کیسے ہس پڑی راجہ نے اپنا پیر کھینچ لیا اور پتلیوں سے پوچھا اوہ سندر پتلیوں سچ سچ بتاؤ کہ تم کیوں ہسیں پہلی پتلی کا نام تھا رتن منجری راجہ کی بات سن کر بھی بولی راجن آپ بڑے تیجشوی ہیں دھنی ہیں بلوان ہیں لیکن ان سب باتوں کا آپ کو گھمنڈ بھی ہیں جس راجہ کا یہ سنگاشن ہے ویدانی ویر اور دھنی ہوتے ہوئے بھی ونمر تھے پرم دیائیرو تھے راجہ بڑے ناراض ہوئے پتلی نے سمجھایا مہاراج یہ سنگاشن پرم پرتاپی اور گیانی راجہ وکرمہ جتے کا ہے راجہ بولے میں کیسے مانوں کی راجہ وکرمہ جتے مجھ سے زیادہ گنی اور پراکرمی تھے پتلی نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں راجہ وکرمہ جتے کی ایک کہانی سناتی ہوں سنگاشن بتیشی کی پہلی پتلی رتن منجری نے سنائی ایک کہانی سنیے رتن منجری کی کہانی اگلے روی بار اپنے یوٹیوب چینل نسان چوہان پر ملتے ہیں آپ سے اگلے روی بار جب تک کے لیے دھنیواد